اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب خیریہ سے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو شکر اللہ پاک کا ایک ویسٹن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے مجھ سے کہ علی بھائی ہم لوگ ترکی میں موو ہونا چاہتے ہیں بہت سی میری بہنیں میسیجز کرتی ہیں بہت سی میرے بھائی میسیجز کرتے ہیں بہت سی فیملیز میسیجز کرتے ہیں کہ علی بھائی ہم لوگ ترکی میں موو ہونا چاہتے ہیں ایز ای فیملی اور ہم اپنا فیوچر جو ہے نا وہ ترکی میں بنانا چاہتے ہیں نیکسٹ ہمارا جتنا بھی فیوچر ہم ترکی میں سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایز ای فیملی ہم لوگ ترکی میں کیسے موو ہو سکتے ہیں ترکی میں کیسے شفٹ ہو سکتے ہیں کیا ترکی میں شفٹ ہونا اچھا ہے مناسب ہے یا نقصان دے ہے یا فائدہ مند ہے اور کیسے ترکی میں موو ہو سکتے ہیں یہ سارا طریقہ کا اور کتنی ایکسپینس ہو جاتے ہیں کیا ہمیں یہ فیصلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے میں اس ویڈیو میں یہ ساری ڈسکس کروں گا چیزیں ایچ and everything کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں کم اون سب سے پہلے میں سٹارٹ کر دوں کہ اگر تو آپ لوگر میڈل کلاس فیملی سے ہیں یا میڈل کلاس فیملی سے ہیں یا اپر میڈل کلاس فیملی سے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کر دیں ہاں اگر آپ نے انفرمیشن کے لیے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں دیکھیں آج کے دور میں ترکی میں شفٹ ہونا تھوڑے سے ہائی فائی لوگوں کا کام ہے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں دو ہزار بیس میں دو ہزار اکیس میں دو ہزار بیس اکیس میں کیا ہوتا تھا ایون دو ہزار بائس میں بھی کہ ترکی کی ریزیڈنسی بہت سستی ہوتی تھی دو ہزار بیس اکیس میں جب بیرتغل غازی ڈرامے کا کریش تھا اتنے لوگ ترکی میں آئے اتنی فیملیس ترکی میں آئیں ہم جیسے باہر نکلتے تھے اتنی فیملیس ہمیں نظر آتی تھیں اتنے پاکستانی لوگ ہمیں نظر آتے تھے لیکن وہ سب غائب ہو گئے سب کے سب غائب ہو گئے وجہ کیا بنی میں بتاتا ہوں دیکھیں دو ہزار بیس اکیس بائس تک ریزیڈنسی بہت سستی تھی چودہ سو پندہ سو لیرہ میں بارہ سو تیرہ سو لیرہ میں تب کی بات کروں ریزیڈنس کارڈ آپ کو مل جاتا تھا اگر آپ اپنی وائف کا پلائے کرنا چاہتے تھے آپ کی وائف کو بھی مل جاتا تھا آپ کے بچوں کو بھی مل جاتا تھا اور آپ کو صرف گھر کا رینٹ کونٹریکٹ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا وہ بھی آپ یہاں پہ آکے گھر رینٹ پہ لے لیتے ہوتے تھے جب آپ نے فیملی کے ساتھ آنا ہوتا تھا تو بہت ایزی پروسیس ہوتا تھا آپ یہاں پہ ریزیڈنسی لیتے تھے اور یہاں پہ رہنے لگ جاتے تھے تو ہماری بہت سی فیملیز پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے یہاں پہ آئیں یہاں پہ آگے انہوں نے گھر لیے یہاں پہ رہنا شروع کر دیا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ریزیڈنسی کے رولز چینج کر دیے انہوں نے یہ کیا جو ان کی ٹی آر سی کارڈ ہوتی تھی جو ٹی آر سی کارڈ ہوتا تھا اس کو انہوں نے وہ رولز انہوں نے چینج کر دیے اور انہوں نے بولا کہ مزید ریزیڈنس کارڈ اب نہیں بنیں گے جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں پھر انہوں نے ایک رول چینج کیا جو ابھی میں رول آپ کو بتانے لگوں اب آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اب آپ کا جو اصل ٹاپک ہے وہ یہاں سے شروع ہونے والا ہے کہ آپ ترکی میں کیسے آ سکتے ہیں کیا ترکی میں رہنا مناسب ہے اور ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں اینڈ تک آپ ذرا دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پاسٹ بتایا کہ پاسٹ میں ریزیڈنس کارڈ کتنے کا بنتا تھا اور فیملیز یہاں پہ دھڑا دھڑا آئیں اور اب سب کے سب واپس چلے گے کوئی بھی بہت کم ایٹی پرسنٹ لوگ واپس چلے گے ٹونی پرسنٹ لوگ یہاں پہ رہ گے وہ بھی میں آپ کو بتا دے تو اب ذرا آتے ہیں کہ آج کے نئے رول پہ نئے قانون پہ کہ آج کا قانون کیا ہے ترکی میں شفٹ ہونا فیملی کے ساتھ تو آجیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کے نئے قوانین کی کہ ان کے نئے قوانین کیا ہیں اور آپ کیسے ترکی میں آ سکتے ہیں دیکھیں اب آپ کو جو سب سے مین پرابلم ہوتے ہیں یہاں پہ ریزیڈینسی لینا شروع سے بتاتو دیکھیں جب آپ نے پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش یا کہیں سے بھی ترکی میں شفٹ ہونا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ویزا چاہیے جب آپ ویزا لے لیتے ہیں ٹرکی میں آتے ہیں تو دوسرا کام ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ لیگل رہنا ہے لیگل رہنے کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ ریزیڈینسی ہونی چاہیے اور ریزیڈینسی اب وہ ویسے نہیں ملتی جیسے پہلے ملتی ہوتی تھی اب ریزیڈینسی کے لیے آپ کو یہاں پہ دو لاکھ ڈالرز کا گھر لینا پڑتا ہے لیکن دو ہزار بائیس تئیس میں اکیس میں یہ قانون ستر ہزار پچاس ہزار اسی ہزار ڈالرز تک تھا لیکن انہوں نے یہ قانون بھی چینج کیا اور انہوں نے بولا کہ بھائی جس نے بھی ترکی میں آنا ہے وہ دو لاکھ ڈالرز کا گھر لے گا اس کے بعد ان کو صرف پی آر ملے گی مطلب ریزیڈینس ملے گی شہریت نہیں سیٹیزن شپ نہیں سیٹیزن شپ کے لیے آپ کو چار لاکھ ڈالرز کی پرپرٹی لینی پڑتی ہے سو دو لاکھ ڈالرز کی پرپرٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جب آپ یہاں پہ آتے ہیں دو لاکھ ڈالرز کی پرپرٹی بائی کرتے ہیں اس پرپرٹی پہ اس دو لاکھ کی پرپرٹی پہ آپ کو آپ کو آپ کی وائف کو اور آپ کے جو بچے اٹھارہ سال سے کم ہیں ان سب کو ریزیڈینسی مل جاتی ہے اور آپ یہاں پہ ترکی میں رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو ہائی فائی لوگ ہیں وہ ہی ترکی میں آتے ہیں وہ ہی یہاں پہ رہتے ہیں انویسٹرز ہیں بھائی لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے ہم لوگ یہاں پہ کلائنٹس ڈیل کرتے ہیں پرپرٹی کے ریل سٹیٹ کے یو ایسے سے لوگ آتے ہیں اوورسیس پاکستانیز یوکے سے اوورسیس پاکستانیز آتے ہیں پاکستانس سے آتے ہیں انڈینس ہمارے بہت یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آگے پراپرٹیز بائی کرتے ہیں اور ایک اچھا لایف سٹائل ہے ان کا بچے سکول میں جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ منتھلی ایکسپنس کیا ہو جاتے ہیں کیا ترکی میں رہنا مناسب ہے کیا ترکی میں رہنا اچھا ہے اب ایک بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ بھائی ترکی میں اگر آپ نے رہنا ہے تو دو لاکھ ڈالرز تو کمپلسری ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اب جب آپ ترکی میں آ جاتے ہیں اب اگلی بات شروع کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسپینس کتنے ہو جاتے ہیں کیا آپ کو ترکی میں آنا چاہیے اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں آئیے اب آپ کو وہ بتاتے ہیں اچھا جی ابھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ترکی میں ایکسپینس کیا ہو جاتے ہیں دیکھیں جی جب آپ یہاں پہ گھر خرید لیتے ہیں تو آپ کے آدھے ایکسپینس تو ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ترکی میں سب سے زیادہ ایکسپینس ہوتے ہیں آپ کے گھر کے رنٹ کے ٹھیک ہے جب آپ کا اپنا گھر ہو جاتا ہے تو آپ کے ایکسپینس کم ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ گھر آپ نے خرید لیا پھر منتھلی ایکسپینس آپ کے کیا ہیں یہاں کی گروسری یہاں کی شاپنگ بچوں کے تعلیم بچوں کے شاپنگ یہاں کے بجلی کے بل گیس کے پانی کے وائی فائی انٹرنیٹ بائی تھوڑا بہت گمنا پھرنا مطلب ایک اچھے وے میں گزارا ہو جہاں بہت گرا ہوا بھی نہیں اور بہت ہائی فائی بھی نہیں بارال یہ خرچہ ایکسپینس بندے کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ کتنا اس کو دبا کے چلتا ہے یا کتنا اس کو کھلے ہاتھ سے چلتا ہے یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اپروکسی میٹلی آج کے دور میں آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ یہ ویڈیو میری کب دیکھیں گے لیکن آج کے دور میں یہاں پہ جو منتھلی ایکسپینس ہے اچھا وی اے پی مطلب آپ کا وہ ٹونی فائیو ٹو تھرٹی تھاؤزنڈ لیرہ آپ کے لئے انف ہے یہاں پہ آپ اچھا اپنا لائف سٹائل بہترین بچوں کے تعلیم شاپنگ گھومنا پھرنا کھانا پینا بجلی کے بل نیٹ ساری چیزیں آئیدات وغیرہ یہاں پہ ساری چیزیں انف ٹھیک ہے اب آپ اس کو ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ پاکستانی کتنے بنتے ہیں اس حساب سے آپ اپنا آئیڈیا لگا لیجئے گا کہ ٹونی فائیو ٹو تھرٹی تھاؤزنڈ ترکش لیرہ یو نیٹ یہاں پہ رہنے کے لئے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لئے ساری چیزیں ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی کہ یہاں پہ ایکسپینس کتنے ہوتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ ویڈیو میری وہ لوگ دیکھیں جو ہائی فائی لوگ ہیں کیونکہ یہاں پہ اب ہائی فائی لوگ ہی آتے ہیں جن کے پاس کھلا پیسہ ہے بھائی جن کے لئے دو لاکھ ڈالرز کچھ بھی نہیں ہے اور واقعی بہت سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ انڈیا سے پاکستان سے ورسیز پاکستانیز اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ کیا یہ رائٹ ٹائم ہے ٹرکی میں شفٹ ہونے کا کیا یہ رائٹ ٹائم ہے ٹرکی میں ریزیڈنسی لینے کا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ کو ایکسپینس کا پتہ چل گیا اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ کیا آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کیا ابھی حالات ٹھیک ہیں آجیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں اچھا جی ابھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ رائٹ ٹائم ہے ٹرکی میں شفٹ ہونے کا کیا آپ کو بھی ٹرکی میں آنا چاہیے یا کسی اور کنٹری کو چوز کرنا چاہیے میں بلکہ خیر کسی اور کنٹری کی بات نہیں کرتا میں ٹرکی میں ہوں ترکیہ ہے بیسیک لیس کا نام لیکن اب ٹرکی 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 پچھلے کئی سالوں سے بولتا آ رہا ہوں تو وہ زبان سے نکلتے ہی ایسے ہیں اینیوے کیا یہ صحیح ٹائم ہے ٹرکی میں شفٹ ہونے کا تو میں آپ کو بتا دے تو دیکھیں بھائی یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ کسی بھی ٹائم ٹرکی میں آ سکتے ہیں لیکن ان کے جو قوانین ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ صرف ایک سال پہلے یہاں پہ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالرز کی آپ پراپرٹی بائے کرتے تھے تو آپ کو سیٹیزن شپ ملتی تھی آپ لوگ لیٹ ہوگے اب یہ سیٹیزن شپ چار لاکھ ڈالرز پہ ملتی ہے اور بائی پیسج آف ٹائم سننے میں آ رہا ہے کہ یہ چھے لاکھ ڈالرز پہ چلی جائے گی یا چار لاکھ ڈالرز سے انکریز ہوگی مطلب جتنا لیٹ ہوں گے اتنے ان کے قوانین چینج ہو رہے ہیں آپ اس کو مد نظر مت رکھئے آپ اپنی فیسیلٹیز دیکھئے آپ اپنی اویلیبیلٹی دیکھئے آپ اپنے لیے آسانی دیکھئے کہ آپ کو کیسے آسانی ہو سکتی ہے اب ایسے ہی جیسے ایک یا ڈیٹھ سال پہلے یہاں پہ ستر ہزار ڈالرز آپ ستر ہزار ڈالرز کا گھر لے کے یہاں پہ ریزیڈنسی لے سکتے تھے اب وہ ہی آپ کو دو لاکھ ڈالرز یہاں پہ پے کرنا پڑتا ہے ریزیڈنسی لینے کے لیے تو اگر پریزنٹ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ آ رہے ہیں اگر یہاں ٹرکی میں حالات کی بات کیجئے تو بھائی ساری دنیا میں ہی حالات ایسے ہیں پاکستان کے حالات دیکھ لیں ہمارے پاس یو ایسے سے کلائنٹس آتے ہیں وہ توبہ توبہ کرتے ہیں کہ یو ایسے کے حالات اچھے نہیں ہیں یوکے سے بھی ریسنٹلی ہم نے پانچ ساٹھ ٹورز کی ہیں فیملیز کے وہ بہت خوش تھے ٹرکی آ کے تو وہ کہہ رہے تھے یار یوکے کے حالات بہت خراب ہوئے تو مطلب ساری دنیا میں ہی ایسا ہے بھائی اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ یہاں پہ ریزیڈنسی لیتے ہیں اس کے فائدے آپ کو کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ کو ایک اچھا انوارمنٹ ملتا ہے ٹرکی وہ کنٹری ہے جہاں پہ آپ دو طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں آپ اگر مسلم ہیں اور دینی فل دینی وے میں زندگی مسلمان والی زندگی فل وہ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ ایریاز بھی ہیں جیسے ایوب سلطان ہے وہاں پہ پرانے دیندار لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے پرانے ٹرکیش لوگ رہتے ہیں جو اپنے دین پہ قائم ہیں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ سیکولر مسلمز یا مسلمز جو میں ان کو بولوں یا کیا بول سکتا ہوں سیکولر مطلب ہیں تو وہ مسلمز بٹ ان کی ڈریسنگ ویسی نہیں ہوتی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اپنا مائنسیٹ ان کا یورپین سٹائل ہے ان کا لیونگ ایس ٹرینڈر یورپین ہے تو یہاں پہ آپ دونوں طرح کی زندگی گزار سکتے ہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سے والا اپنا لائف سٹائل چوز کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں ٹرکی میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہو آپ کو دونوں وائبز آتی ہیں آپ رہ رہے ہو آپ اپنا نماز قرآن بھی پڑھ رہے ہو گھوم پھر بھی رہے ہو اور آپ کو اچھی وائبز بھی آ رہی ہیں اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ اگر یورپین سٹائل سے دیکھا جائے آف کورس اچھی نہیں ہے لیکن اگر محول دیکھا جائے کہ ان کو یہاں پہ کیا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں کے سکول یہاں کی ایجوکیشن ٹاپ پہ ہے اور وہ آپ کے بچوں کو اچھی ملتی ہے اور آپ کے بچے اچھا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی بھی تو تربیت یہاں کی ماں نہیں کی ہے وہ آج بھی صحیح مسلمان ہیں پانچ رائم کے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر بات کر لیتے ہیں یہاں کی ٹرانسپورٹ سسٹم کی ترکی کا ٹرانسپورٹ سسٹم پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے یہاں کی میٹرو بسیز یہاں کی میٹرو ٹرینز یہاں پہ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شپ چل رہے ہیں یہاں سے لوگ ٹریول کر کے ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن پہ جاتے ہیں اور بالکل سستہ ہے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے پہلے تو یہ بہت ہی سستہ ہوا کرتا تھا لیکن اب دی پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا حالات چینج ہوتے گئے ساری چیزیں مہنگی ہوتی گئیں تو یہ ساری چیزیں تو آپ پہ فائدہ یہاں پہ رہنے کے یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ریزیڈنسی پرمننٹ رہتے ہو پھر آپ یہاں پہ ورک پرمنٹ لیتے ہو تو آپ سیٹیزنشپ کی طرف بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی اور بہت سے فائدے ہیں مطلب اب جیسے پاکستان میں رہنے کے بھی فائدے بھی ہیں ہر کنٹری میں رہنے کے فائدہ اور نقصانہوت ہوتے ہیں اب یہ چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہیں آپ کو خود کو بھی پتا ہونا چاہیے آپ خود بھی صاحبے اکل ہیں صاحبے دماغ ہیں آپ بھی اکل رکھتے ہیں ساری چیزیں آپ خود کمپیر کریں کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے باقی یہاں پہ جو رولز ہیں جو قوانین ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ ایجوکیشن فل فری ہے کوئی برڈن نہیں آپ کے اوپر پڑتا باقی پرائیوٹ یونیورسٹریز پرائیوٹ سکولز ہیں یہاں پہ تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ جو پبلک یونیورسٹریز ہیں یا جو پبلک سکول ہیں گورنمنٹ کی ہیں وہ بھی اچھے ہیں مزے کے ہیں آپ اچھے اپنے بچوں کی تعلیم کر سکتے ہیں اور باقی گروسری وغیرہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو الڈی بتا دی ہیں اب ایک میری اور بات سنیے آ جائیے اچھا جی لاسٹ پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ترکی میں ہم ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں ڈیفرنٹ ہمارے سیکٹرز ہیں جس میں ہمارا ٹوریزم ہے ریل سٹیٹ ہے یہاں پہ آپ نے بزنس کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے سٹڈی کرنی ہے کچھ بھی آپ نے ٹرکی میں کرنا ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری کونٹیکٹ ڈیٹیلز دسکریپشن میں آپ یہاں پہ ٹور کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ ریزیڈنسی لینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں واتیور میں خود کروں گا میں خود الحمدللہ چھ سات سال کا ہمارا ایکسپیرینس ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہاں پہ کون سے بزنس کرنے چاہیے اور کیسے کرنے چاہیے کیسے دو خیر یہاں پہ قوانین ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو کون سے بزنس کرنے چاہیے اور کیسے وہ آپ کے لئے فائندہ بند ہو سکتے ہیں لیکن ہاں ایک نقصان میں نے آپ کو اور بتانا تھا کہ بھئی آپ کے جو پہلے سکس منتھیں ہیں وہ تھوڑے سے مشکل گزرتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹرکیش لینگویج نہیں آتی ہوتی اور آپ کو نہ میٹرو کا پتا ہوتا ہے نہیں ہے ہماری طرف دیکھیں سر ابھی ہم ایسے ٹرکیش مارتے ہیں جیسے اردو بول رہے ہوتے ہیں آ جاتی ہے خود ہی جب آپ ٹرکیش بولتے ہیں ٹرکیش لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں آپ کے دوست ہوتے ہیں تو کبھی بھی ان پر ٹرسٹ بھی آپ نے ایسے انیوانی کر لینا یہ مت سمجھنا کہ یہ وہ پرانے ارتغل غازی والے ٹرکیش ہیں اچھے لوگ بھی ہیں یہاں پہ لیکن یہاں پہ بہت فراڈ والے کیس ہیں وہ کیس بھی میں آپ کے سامنے لے کے ہوں گا جن فیملیز کے ساتھ یہاں پہ فراڈز ہوئے ہیں ان کے انٹرویوز کروں گا آپ کے سامنے لے کے ہوں گا اب وہ سارا ایکسپیرینس دیکھئے گا کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پہ بٹ اینیوے جب بھی آپ یہاں پہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ بہترین سرویسز دیں گے آپ کو مزا آئے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھوڑی سی لائک کر دے شیئر کر دے آپ یہاں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم آپ کو اسسٹ کریں گے اللہ حافظ